بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کافی زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں کافی زیادہ دوست وہاں پہ جانے کے لیے بیتاب ہیں بے شاک اس مشاکوی پہلی جانا بھی چاہیے جن کو اپرچنٹی مل رہی ہے جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے حالات جو ہے وہ پہلے جیسے نہیں رہے جو نکلنا چاہتے ہیں جو نکل سکتے ہیں ان کو لازمی طور پر نکلنا چاہیے تو یہ دوست ہے سعید بھائی انہوں نے کمنٹ کیا کل تو میں نے مناسب سمجھا کہ کافی زیادہ اس سے ریلیٹڈ کمنٹ آ رہے کہ انہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس سے ریلیٹڈ تاکہ تمام کو اس کا انسر مل جائے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بچی جو جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس نیشنالٹی ہوتی ہے اس کی بحاب پہ والدین کو لارگو دراسیوں پرمان اینجس کو انہوں نے وہاں پہ لفظ استعمال کیا وہ مل جاہر مل سکتی ہے اگر مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم یوکی میں انٹر ہو جائیں گے یہ ان کا مین کوئیچن تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاروں کہ جو آپ نے پہلا کوئیچن کیا ہے کہ بچوں کے بحاب پہ والدہ ان کو مل جاتی ہے پرمان اینجس اس پہ آر ایڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو میں اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ پلیز اس کو کلک کر کے لازمی طور پر اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں جو لنک ہے نیوز کا اس کو کلک کر کے بھی پڑھئے گا یہاں سے میں نے وہ نیوز لی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئل کی ہے اصل میں کہا ہے کہ وہ نیوز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ریل کرنی ہے وہ نیوز گورنمنٹ کی طرف سے قنون پاس ہو چکا ہے لیکن بائی پریکٹیکلی ابھی وہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونی باقی ہے انکلیب انشارہ طلاح ہو جائے گی تو ایسا ممکن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو دوسرا مینم قیچن ہے وہ ہے کہ یوکے میں آپ پھر جا سکتے ہیں لارگو دراسیوں پر لارگو دراسیوں پر آپ بلکل یوکے نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ درکار ہوگا آپ کے پاس اگر بچوں کے پاس پاسپورٹ ہے آپ کے پاس لارگو دراسیوں ہونا ہے تو آپ ایسی درکٹ نہیں جا سکیں گے اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ کا اپنانا پڑے گا وہ یہ اپنانا پڑے گا آپ وہاں پہ بچوں کے ایڈمیشن کروائیں گے کہ ہم نے وہاں پہ بچوں کو سٹڈی کروانی ہے آپ جب بچوں کو وہاں پہ سٹڈی کروانی کے لیے بھیجیں گے تو آپ میں سے ایک گارڈین بن کے ان کے ساتھ چلا جائے گا ایک ہی ہے دو میں لیکن وقتی طور پہ ایزی پراسس کے لئے ایک بہتر رہے گا ایک یہاں پہ اپنا کام شو کرتا رہے دوسرا ایک آپ میں سے والدان میں سے ایک ان کا گارڈین بن کے وہاں یوکی چلا جائے گا جب وہ وہاں پہ جائے گا تو اس کو وہاں پہ بچوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی اور کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی جب بچوں کے ساتھ رہنے کی اور کام کرنے کی اجازت مل جائے گی تو دوسرا پارٹنٹ جو یہاں پہ ہوگا سپین میں اس کو وہ اپلائی کر کے بلا سکے گا بہت ایسی نہ بھی اپلائی کر کے بلا سکے تو وہ بعد میں جا کے خود بھی اپلائی کر سکتا ہے ایزا گارڈین اپلائی کر سکتا ہے کہ میں بھی یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اور یہی پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ دوستو ایک طریقہ جو یورپین اپنائیں گے جب یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا یہ ایک طریقہ جنرل طریقہ اور یہ اس طریقے پہ کچھ لوگوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے جن کے بچوں کی پاسپورٹ متوقع ہے آنے قریب یہ طریقہ جو ہے یہ آپ آنے والے وقت میں سنیں گے کہ کافی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس پہ آپ پرمانیٹ ریزیڈنسی پہ یوکے میں شفٹ ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا سٹیٹس بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا ڈیفیکنٹ نہیں ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا ملے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں امید ہے آپ کو آپ کی جو آنسرز تھے وہ ملے ہوں گے وہ ویڈیو کا لنک میں دیکھ دوں گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس ویڈیو میں بھی کبھی بشیر آئے گئے تو دوبارہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا ان کے آنسر دینے کی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملے گا